زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں اگر بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا بولنا تو نے سکھایا میں تو گنگا تھا اب جب بولوں باتوں پہ اثر بھی دینا آمین ماشاءاللہ کیا کہنے بھئی انتظار کی گھڑی ختم ہو رہی ہے میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں آپ کی نگاہ اس زبقار مقرر کی طرح اٹھ رہی ہے جس کے چہرے پر پاکیزگی کا نور کہکشا کا ظہور ہے جس کی آواز میں سوز و گداز اور انداز بیان جیسے کوئی ابلتا ہوا آوشار ہو جس سے میری مراد رئیس المتکلمین سراج السالکین قدوت العالفین آشق سید الاولین والآخرین خیر خواہدین و مطین ممتاز علم دین جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب نقشبندی مجددی حفظہ اللہ کی ذات ہیں میں بڑے ہی عدب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں تیری اکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی تیری اکتائی ہر رنگ و بو میں ہے چھائی اور سارا مجمع تیرے جلووں کا ہے تماشائی اے بلبلے شہدہ تُنہیں ستنا حسس کر اب جگر تھام کے بیٹھو قاری حضرت احمد علی کی باری آئی ایک عجب حوصلہ آ گیا ہے ناتے لکھے لکھے کہ اب مجمع کاؤسر ہے ایک عجب حوصلہ آ گیا ہے اچھا لگ رہا ہے کن کی کو لگ رہا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں ماشاءاللہ تمام کو ابھی بھی میری درخواست ہے آجیزانہ درخواست ہے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار لوگ معلوم ہو رہے ہیں تجمل بھائی سمجھدار لوگ معلوم ہو رہے ہیں آپ سے درخواست ہے آپ سامنے مجمع بھی بیٹھ جائیں یہ دینی محفل کا بھی تقاضی ہے سامنے بھی بھی جائیں نوراللہ بھائی جی بلکل بلکل ارشاد ہو دیکھے گا پیچھ کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے گا جی بھائی اچھا کن کن کو مدینہ سے پیار ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھائے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پیچھ کرتا ہوں مطلعہ دیکھے گا آتا ہو کیے خیال لہم بے ہیں اب مدینہ نظر میں کوئی اب نظارہ نہیں ہے نظر میں کوئی اب نظارہ نہیں ہے نظارہ نہیں ہے نظارہ نہیں ہے خیالوں میں ہے اب خیالوں میں ہے اب خیالوں میں ہے اب مدینہ کا منظر 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 ہے مدینہ کا منظر مدینہ کا منظر مدینہ کا منظر خیالوں میں ہے اب مدینہ کا منظر نظر میں کوئی اب نظر میں کوئی اب نظر میں کوئی اب نظر میں کوئی اب خیالوں میں سے اب مدینہ کا مرز خیالوں میں سے اب مدینہ کا مرز نظر میں کوئی اب نظر میں نہیں ہے خوشی ہے کہ دل میں ہے آقا کا روزہ خوشی ہے کہ دل میں ہے آقا کا روزہ خوشی ہے کہ دل میں ہے آقا کا روزہ میرے دل میں تیرے دل میں اُڑ کے دل میں ہے ان کے دل میں میرے دل میں غم کا گزارہ بہت اچھے راہ شاہد خوشی ہے کہ دل میں ہے آقا کے روزہ میرے دل میں غم کا گزارہ نہیں ہے میرے دل میں غم کا گزارہ نہیں ہے اپسوش پیس کرتا ہوں نجمل بھائی بلکل انشاء ہو نجمل بھائی دیکھے گا پیس کرتا ہوں اور ایک ایک سکس کی شرکت جاتا ہوں بلکل بلکل رہایت پیس کرتا ہوں آتا ہو کہ وہ بدر احد ہو کہ خاندت کا مقتل کا کہ وہ بدر احد ہو وہ بدر احد ہو کہ خاندت کا مقتل ہے وہ جنگے چھملے ہو یہ تاریخ دیتی ہے یہ تاریخ دیتی ہے ہے ہر دم گواہی یہ تاریخ دیتی ہے ہر دم گواہی کہ میدان کوئی بھی ہارا نہیں بہت اچھے ماشادہ کیا کہنے ہیں بھائی بہت اچھے ماشادہ کہ یہ تاریخ دیتی ہے ہر دم گواہی کہ میدان کوئی بھی ہارا نہیں ہے یہ تاریخ دیتی ہے ہر دم گواہی کہ میدان کوئی بھی ہارا نہیں ہے کہ میدان کوئی بھی ہارا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کافی سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں اللہ تمام کی سماعتوں کو سلامت رکھیں اہلِ اسٹس بھی بیدار ہو تو انشاءاللہ کام دھو اور آسان ہو جائے گا اور ماشاءاللہ تھوڑا بہت بیدار ہے اور بیداری کی ضرورت ہے اور اہلِ مجمع کو بیداری کی ضرورت ہے آئیے دوستوں یہاں سے ایک میری مشہور و مقبول ناتے پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں شاہد نوراللہ بھائی جو میں نے ناتے پاک پیش کی تھی اسی ناتے پاک کو ان حضرات کی سماعتوں کے حوالے بھی کر رہا ہوں بلکہ ایک بار اور دورز پاک پڑھیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا آل محمد و بارک و سلیم کما تحب و تردہ عدد ما تحب و تردہ مطلع پیش کرتا ہوں حضرات علماء اکرام بلکل ارشاد ہو مطلع پیش کرتا ہوں دیکھئے گا پیش کرتا ہوں لجبل بھائی حفظ بھائی دیکھئے گا پیش کرتا ہوں ملائدہ فرمائے بلکل ارشاد ہو اب کن کن کو مدینہ کی ہوا پسند ہے ہندوستان اور باقی ملکوں سے بڑھ کر جن کے دل میں مدینہ کی ہوا کی آرزو ہے وہ ہاں تو کوئی اٹھائے اور کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں دیکھئے گا کہ دل بھلنے کو مدینہ کی ہوا کافی ہے ہوا کافی ہے ہوا کافی ہے ہوا کافی ہے کہ دل بھلنے کو مدینہ کی اب دیکھنا چاہتا ہوں کن کن کے لئے کافی ہے وہ میرے اشارے پر اپنے اگلیوں کو اٹھائیں گے بلکل کہ دل بھلنے کو مدینہ کی ہوا کافی ہے پیش کرتا ہوں دیکھئے گا کہ دل بھلنے دل بھلنے کو مدینہ کی ہوا کافی ہے ہے دل بھلنے قومتی لے کی ہوا کافی ہے دل بغدنے قومتی لے کی ہوا کافی ہے گنگونا لے گنگونا لے دلیے سرے اللہ کافی ہے گنگونا لے دلیے سرے اللہ کافی ہے کافی ہے گنگونا لے دلیے سرے اللہ کافی ہے اب ناتے پاک کا شیر پیش کر رہا ہوں دیکھے گا آپ کا مائک سسٹم بہت اچھا لیکن آواز مائک کھیج رہا ہے تھوڑی کوشش کیجئے ساؤن بڑھانے کی مائک آواز کھیج رہا ہے ہر روز کا پروگرام ہوتا ہے بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا تھوڑا وولیم بڑھا دیجئے باقی سب بہت اچھا ہے ماشاءاللہ شیر پیش کرتا ہوں دیکھئے گا کہ دل سے دل سے دل سے دل سے زمزم کا اگل ایک ہی قطرہ تیلو ذرا جھوڑے پورا مرمہ کہیں سبحان اللہ کہ دل سے زمزم کا اگل ایک ہی قطرہ تیلو دل سے زمزم کا اگل ایک ہی قطرہ تیلو ٹھک ہونے ٹھک ہونے کے لئے بس یہ دواہتا جی ہے ٹھک ہونے بس یہ دواہتا جی ہے کبھی ہے ٹھک ہونے کے لئے بس یہ زمزم کی گئی ہے اور اب مجمع سے وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کو ہیرو فلمی اداکار پسند ہیں ما شاء اللہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا مولانا اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جن کو آقا کی ہر سیرت ہر ادا پیاری ہے ما شاء اللہ اس حوالے سے شیئر پس کرنا حضرت دیکھیں رحملہ فرمائے کہ ہم کو مطلب ہے نہیں ہم کو مطلب ہے نہیں انفل میں اداکار روز ہم کو مطلب ہے نہیں انفل میں اداکار روز ہم کو مطلب نہیں انفل نیتا کاروں سے ہم کو سرکار ہم کو سرکار رے تو عالم کی آتا ہا کافی ہم کو سرکار اور بھگوان پر والوں نے اتنی محنتوں سے اتنی کاوشوں سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا انقر کر آیا ہے تو ساتھ 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 مستورہ جہاں نوجوانوں کے لیے عوام کے لیے انتظام کیا ہے وہی مستورات کے لیے بھی انتظام ہے تو یہ شاعر کہیں مستورات کو بھوکا نہ رکھ دے ایک شیر بس میں ماں پہنوں کے حوالے سے ایک شیر پھر کر اپنے جگہ لیتا ہوں کل عزا فرمائیں کہ چاہیے جنت میں ہو رو کی اگر سرداری چاہیے خلد میں ہو رو کی اگر سرداری چاہیے خلد میں ہو رو کی اگر سرداری فتیمہ 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 زہین فتیمہ زہین رکھی اے بہنوں حیاء کافی ہے جزاک اللہ بہت اچھے ماشاء حیاء کافی ہے کافی ہے فتیمہ زہین رکھی اے بہنوں حیاء کافی ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ